گربہ اور ڈھانڈیا کا آجن کیا گیا اور ایڈی دوارہ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کے گرفتار کرنے کی خبر پر اور ساماجک ہم اس پہ جو آپ کو جانکاری دے رہے تھے ساماجک کارکرتا انہا ہزارے نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال جس نے میرے ساتھ کام کیا اور شراب کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی وہ آج شراب نیتی بنا رہے ہیں اس کا مجھے دکھ ہوا ہے ان کی گرفتاری ان کی کرتی کے کارن ہوئی ہے یہ کہنا ہے انہا ہزارے کا کہ جس نے ویرود کیا اسی نے شراب نیتی بنائی اور شراب کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی جس نے ویرود کیا اسی نے شراب نیتی بنائی اور ان کے کرتی کے کارن ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ تو یہ اپنے آپ میں جس کو کہنا چاہیے جب ہم جس کو دیکھ رہے ہیں یہ دکھی مند سے انہا ہزارے نے یہ بیان دیا ہے اور جب تمام پولیٹیکل نیریٹیوز سیٹ کیے جا رہے ہیں اور جس کو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں اروند کیجریوال اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فسایا جا رہا ہے ایسے میں جو ان کے جو اس آندولن کے انہا آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے اور جہاں سے اروند کیجریوال کی سیاست کا جن ہوا اور جس کو کہتے ہیں جن سے وہ پریڑنا پاتے تھے جو ان کے شکر پورشتے انہوں نے ہی آج بڑے ہی دکھی مند سے یہ بیان دیا ہے کہ کیجریوال کے کرت سے ناراض اور دکھی ہیں انہا ہزارے اور انہوں نے کہا کہ شراب کے خلاف ہم نے آندولن کی شروعات کی تھی اور شراب نیتی اس نے بنائی اروند کیجریوال نے یہ انہا ہزارے کا کہنا ہے اور کہا کہ اپنے کرت کے وجہ سے آج وہ جیل میں ہے تو جب بی جے پی بار بار اس بات کو کہتی ہے کہ انہا ہزارے کو بھی تھگنے کا کام کیا آروند کیجریوال نے تو اس سوال کا جواب کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی کو دینا پڑے گا پھر آل سنتے ہیں کہ انہا ہزارے نے کیا کچھ کہا جو میرے ساتھ کام کرتا تھا اور شراب کے بارے میں ہم لوگ آواز اٹھا تھا آج وہ شراب نیتی بنا رہا ہے جس سے مجھے دکھ ہوا لگن کرے گا کیا ساتھ کے سامنے کچھ نہیں کر سکے تو جو اٹھک ہوا ہے ابھی کانان کے طور پر جو ہوگا ہوگا وہ سرکار دیکھے ہی وہ سوچے ہی اور اسے